نمسکار سواغت ہے آپ کا نیوز 24 میں آپ کے ساتھ میں ہوں اکھیلیش آنند آپ دیکھ رہے ہیں پانچ راجیوں میں ہو رہے ہیں ویدھان سبحا چناؤ کی خبروں پر ہمارا یہ خاص کارکرم بہا بھارت تو شو کی شروعات کرتے ہیں راجستان سے جہاں ایک بار پھر سے سی ایم بننے کا سپنا دیکھ رہی بی جے پی کی پردیش ادھیکش وسندھرا راجے نے پارٹی کے جنابی مہم کی آپچارک شروعات کر دی ہے وسندھرا نے اس موقع پر مہلا منڈلی کے ساتھ مہندی رچائی اور ٹھمکے بھی لگائے تو سرا دیکھئے کیسا رہا یہ نظارہ جب سوال ستہ کا ہو جب داؤں پر مکھے مندرے کی گدی ہو اور جب مقابلہ چنابی مہا بھارت کا ہو تو بے موسم مہندی لگتے بھلا دیر کہاں لگتی ہے ساون کب کا بیت چکا تیج کا تیوہار بھی ختم ہو چکا لیکن بی جے پی کی مہرانی وسندھرا راج سیندھیا کے ہاتھوں میں مہندی کے رنگ ابھی چڑھنے شروع ہی ہوئے ہیں یہ تصویریں جائپور کی ہیں موقع بی جے پی کے چنابی مہم کی آپچارک شروعات کا تھا وسندھرا راجوں نے اس خاص موقع کو خاص انداز اور الگ رنگ سے بھرنے کی کوشش تھا پارٹی دفتر میں باقاعدہ مہندی رسم کا آیوجن ہوا مہلا منڈلی کے بیچ خود مہرانی وراجی اور گانے و جانے کے بیچ وسندھرا کا مہندی شرنگار ہو قریب ایک گھنٹے اس چنابی شو میں تمام مسالے موجود تھے میڈیا کا پورا جماوڑا تھا گیت سنگیت کا انتظام تھا اور خود وسندھرا راجے موجود تھے تصویریں کسی بھی نظریے سے ادھوری نہ رہ جائیں اس کا بی جے پی کے سی ایم کینڈیڈیٹ نے پورا خیال رکھا ذرا دیکھیں ہاتھوں میں مہندی رچانے کے بعد سنگیت کی دھن پر تھوڑی جھونٹی تھوڑی تھرکٹی وسندھرا راجے سندھیا کو جو نہ کرائے ستا جو نہ کرائے سیاست اگر گدی کی چاہت اور ووٹ کی مجبوری نہ ہوتی تو سیندھیا راج گھرانے کی بیٹی اور دھولپور راج گھرانے کی بہو وسندھرا راجے کو شاید یوں بے موسم مہندی رسمک آئے ہو جن نہ کرنا پڑتا یہ تو تازی تصویر ہے ذرا وسندھرا راجے کا یہ رنگا رنگ ڈانس بھی دیکھ لیجیے آپ سمجھ جائیں گے کی ستا کس سے کب اور کیا کیا کروا سکتی ہے بیٹے چھے مہینوں سے وسندھرا راجستان کی خاک چھان رہی ہیں کبھی موٹر سائیکل پر تو کبھی کاروں کے کافلے کے ساتھ تو کبھی اپنی خاص ہائی ٹیک چناوی بس میں تو مندیروں کے چکر بھی لگا رہی ہیں اور اب تو بقائدہ پیچ کی طرف پر چناوی مہین کا بھی آغاز کر دیا ہے اس شگن کے ساتھ ہی ہم نے شروعات کیا ہے ہم لوگ ایسے بھی مندروں سے شروع کرتے ہیں شگن کے ساتھ بھی شروع کرتے ہیں آج سب لوگوں نے تائے کیا ہے کہ ہم اسی سے شروع کریں گے اور اس شگن کے ساتھ ہی پورے کے پورے پندہ دن اگلے پندہ دن نکالیں گے جیت کے واپس آئے گی راجستان اور میرا رشواہ سے کہ آپ لوگ بھی ہمارے سب کے ساتھ جڑو گئے اب سوال یہ ہے کہ راجستان کی جنتہ کو بی جے پی کی مہرانی کا یہ انداز کتنا بھاتا ہے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وسندھرہ کی اگلی تیج ستہ کی ہریالی لے کر آتی ہے یا پھر پانچ سال کا ونواز دیرج بھٹناگر جے پر نیوز ٹوینڈی فور تو سیاست کا ایک رنگ یہ بھی ہے خیر آپ آگے بڑھتے ہیں دلی کیور دلی کے چنابی دنگل میں اس بار کانگریس اور بی جے پی کے علاوہ عام آدمی پارٹی بھی اپنی مضبوط دعوے داری پیش کر رہی ہے کیجریوال کی پارٹی کو ایک اور ان آر آئی کا سپورٹ مل رہا ہے تو وہیں پارٹی کے امدبار بھی اپنی جیت کے دعوے کر رہے ہیں آئیے ہم آپ پارٹی کے کچھ ایسے ہی امدباروں سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں دستہ چال مٹائے گی عام آدمی پارٹی بھیجلی کے دام گھٹائے گی عام آدمی پارٹی بھیجلی کے دام گھٹائے گی عام آدمی پارٹی اس چہرے کو تو آپ پہچانتے ہی ہوں گے چلی اگر آپ کی یادیں دھندلی ہو گئی ہیں تو ہم آپ کو ایک اور تصویر دکھاتے ہیں جسے دیکھ کر شاید آپ انہیں پہچان جائیں جی ہاں ٹی وی سیریل مہا بھارت میں کورووں کو دھول چٹانے والے گدہ دھر بھیم یعنی پرمین کمار اب چناوی مہا بھارت میں ویرودھیوں کو دھول چٹانے کے لیے اتر آئیں عمینتہ پرمین کمار کو دلی میں آم آدمی پارٹی نے وزیر پر سے اپنا امیدوار گھوشت کیا ٹی ویشن پردے پر تو انہوں نے کورووں کے چھل کپٹ کا بخو بھی سامنا کیا لیکن دلی کے چناوی مہا بھارت میں یہ کانگریس اور بی جی پی کا سامنا کیسے کریں گے یہ ایک بڑا سوال ہے اب ہم آپ کو عام آدمی پارٹی کے ایک اور امیدوار سے ملواتے ہیں جو کشتی کے دنگل سے نکل کر اب چناوی اکھاڑے میں دو دو ہاتھ کرنے آئے ہیں یہ جناب ہیں پہلوان رشیپال جو آیا نگر میں ایک اکھاڑا چلاتے ہیں اور اب آپ پارٹی کے چھترپور سے کینڈیڈیٹ رشیپال بھی کشتی کے میدان میں کئی پہلوانوں کو پٹک نہیں دے چکے ہیں لیکن چناوی دنگل میں اپنے ویروہ دھیوں کو کیسے دھول چٹائیں گے یہ بھی ان سے ہی سن لیجی جب ہم اکھاڑا چلا سکتے اتنا اچھا دلی کے چناو میں پہلی بار اتری عام آدمی پارٹی نے اپنے امیدواروں کا چین بہت سود سمجھ کر کیا ہے اور زیادہ تر صاف ستری چھوی والے امیدواروں کو ہی ٹکٹ دیا ہے جن میں ٹی وی کلاکار پہلوان سے لے کر مورتی کار بھی شامل ہیں انہی میں سے ایک ہیں پیشے سے مورتی کار اور ساماجک کاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ڈیوی دیال جی جنہیں گوپلپورے کی ویدھان سبا سیٹ سے آپ پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے اپنی کوچی سے کلپناوں کو کین بس پر اتارنے والے دیوی دیال جی اب لوگوں کی سمسیاؤں کو سلجھانے نکلے ہیں میں کوشش کروں گا کہ ان میں بھی مورتیوں کی طرح ویدھان سباوں میں اور وہاں بھی سپائی آئے اور ان لوگوں کو جو ہمارے آج تک ہیں ان میں کے بدلاؤں لاسکے ہوں کجریوال کی عام آدمی پارٹی کو وہ این آر آئی کا بھی زبردد سمرتھر مل رہا ہے جہاں ایک اور ویدھوشوں میں رہنے والے بھارتی چندہ دے کر پارٹی کی سہیتہ کر رہے ہیں وہی دوسری اور کئی این آر آئی ایسے بھی ہیں جو ویدھوشوں میں اپنا کاروبار اور نوکری چھوڑ کر دلی میں ڈیرہ جمع چکے ہیں اور گھر گھر جا کر عام آدمی پارٹی کا پرچار کر رہے ہیں ان میں سے کوئی امریکہ سے ہے تو کوئی آسٹریلیا سے کوئی فرانس سے ہے تو کوئی دبائی سے واپس بھارت آئیں اور دیش میں پھیلے بھوستاچار کو ختم کرنے کا سپنا لیے اس بار لوگوں سے بدلاؤں کے لیے عام آدمی پارٹی کو سمرتھن دینے کی اپیل کر رہے ہیں دلی کے لوگوں کو بول سکتے گی اس بار آپ کے پاس بہت اچھا موقع ہے اچھی شروعات ہوئی ہے اس بار آپ کی ذمہ داری ہے تو اس بار آپ ووٹ کیجئے چاہ دسمبر کو بیشک اروند کیجیوال کا چناوی قسمت کا پیچارہ آٹھ دسمبر کے بعد صاف ہوگا لیکن بدلتے بھارت کو حقیقت میں تبدیل ہونے کا سپنا سودیش لوٹ رہے ہیں این آر آئی آپ پارٹی کے ساتھ جڑ کر دیکھ رہے ہیں عام آدمی پارٹی دلی ویدھان سبھا کی ستر میں سے ستر سیٹوں پر مقابلہ کر رہی پارٹی کو یوں تو کیجیوال کی ایمیج کا آسرہ ہے لیکن چناوی جگار اور انتظام کرنے میں بھی کیجیوال کی پارٹی پیچھے نہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ چناوی اکھاڑے میں نو سکھیے پہلوانوں کے بھرو سے کیجیوال کتنا کرشمہ کر پاتے ہیں دلی سے دیوی اکروال اور پلے ویجھا کے ساتھ بھی ریپورٹ نیوز 24 ادھر کانگریس کے کوشا دھرچ اور سونیا راہل کے قریبی موتی لال وورا ان دنوں اپنا دفتر چھوڑ کر درگ کی گلیوں کی خاک چھان رہے ہیں اب وورا جی کرے بھی تو کیا کیونکہ ان کے صاحبزادے ارون وورا یہاں سے ہار کی ہیٹرپ جو لگا چکے ہیں ایسے میں عمر کے اس پڑاؤ میں بھی وورا جی اس بار بیٹے کو جتانے کے لیے جیت اور محنت کر رہے ہیں پتہ کے نام اور بھگوان کے آشیروات کے آسرے چناؤ جیتنے نکلے ہیں موتی لال وورا کے سفتر ارون وورا چھتیز گڑ کے درگ سے موتی لال کے یہ لال پانچ بھی بار چناؤ میدان میں ہیں ہار کی ہیٹرک لگا چکے ہیں پچھلا چناؤ بھی سات سو وورٹ سے ہارے تھے راہل گاندھو کا ساف ساف نردیش دو بار چناؤ ہارنے والے کو تیسری بار ٹکٹ نہیں ملے گا لیکن پتہ کی کرپا سیارون وورا ایک بار پھر ٹکٹ پانے میں کامیاب رہے وورا جی کو لگتا ہے کہ اس بار ہار کا سلسلہ ٹوٹ کر رہے گا وورا جی کی اب عمرے نہیں رہے 82 سال کے ہو چکے ہیں وورا جی کا راجنیتک جیون سادہ باہار رہے سانسد رہے سی ایم رہے گورنر بھی رہے آج بھی ان کے بوڑے کندوں پر کانگریز جیسی بڑی پارٹی کے کوشہ تھیکش کے ذمہ داری ہے لیکن سوال بیٹے کا ہے سو بورا جی تھنڈ کے موسم میں 24 اکبر روڈ کا اپنا ائر کنڈیشنڈ دفتر تھوڑ 36 گڑھ میں ڈیرہ ڈالنے کو مجبور ہو گئے ہیں قدم ساتھ نہیں دے رہے لیکن بیٹے کی قسمت سوار نے خود سڑک پر اتر آئے ہیں بورا جی اور ان بورا آپ کے بیٹ میں رہے مجھے ایک ان کی پیشنسہ یا تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے شہر کا بچہ بچہ اس بات کو کہتا ہے کہ بینا پت پہ رہتے ہوئے وہ لوگوں کی دکھ ست میں شامل ہوتے رہے اور کبھی بھی ان کے چہرے بشکر نہیں دیکھیں بورا جی نے عمرکس پڑاؤں پر بھی پورا دم لگا رکھا ہے پہلے ٹکٹ کا پینچ فسا تھا اسے دور کیا اور پھر پرچار میں بھی مورچا سنبھالا لیکن یہاں کے چناوی حالات پر گوھر کر رہے تو بورا جی کے بیٹے کی دگر آسان نہیں دیکھ رہے آرون بورا کی چناوی نیا کے رہ میں سب سے بڑا روڑا بن کر کھڑے ہیں بی جے پی کی امیدوار ہیم چند یادو لگتار تین بار وہ بورا جی کے بیٹے کو شکست دے چکے اور اس بار بھی پوری مضبوطی سے میدان میں ڈٹے میرا تو مدداتاوں سے جیون سمپرک رہا ہے میں پورے پانچ برس مدداتاوں سے سمپرک میں رہتا ہوں ابھی چناو کا سمیں ہے میری کوشی سے رہتی ہے کہ ہر مدداتا تک مہنچو جو کریپ بینڈیز دیکھ رہے ہیں آپ کے پیر میں یہ لگ بھگ لگ بھگ میں پچیس سے تیس کلومیٹر پر تین پیدل چلتا ہوں ویسے سچ یہ بھی ہے کہ اگر چھتیس گڑھ میں کانگرس کی سرکار بنتی ہے تو موٹی لال وورا کے بیٹے چناو جیت جاتے ہیں تو ان کا منطری بننا پکا ہے لیکن ایک اور سچ یہ بھی ہے کہ اگر صوبے میں رمن سنگھ کی سرکار بنتی ہے اور درگے کی سیٹ پر بیجے بھی کا ورچس کو بنا رہتا ہے تو ہیمچندر یادو بھی منطری پت کے مضبوط دعویدار ہوں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ چھتیس گڑھ کا جنا دیش کیا کہتا ہے اور درگے کے دنگل میں کون کسے پٹکنی دیتا ہے فلاحظ تو کانگرس کے بابو جی یعنی وورا جی ایک پتہ ہونے کا فرض نبھانے میں پوری طاقت اور جوش سے جھٹے ہیں حرمان کمار درگ نیوز 24